بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا امریکہ اسرائیل کی جنگ میں مدد کر رہا ہے؟ اسرائیل چوبیس گنٹے بعد کیا کرنے جا رہا ہے؟ ناظری اسرائیل اور غزہ دونوں میں حالاتوں کی اتدار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اسرائیلی فوج نے قبضہ کیا ہے کہ اب لڑائی میں مزید شدت آئے گی اسرائیل کے فوجی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ہمیں حماس کے حملوں سے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا ہے ایدر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے غزہ کے اردگر کی وقابتوں کو دوبارہ تعمیر کر دیا ہے اور اسرائیل غزہ کی سرحد کے قریب تین لاردر اہنکار بکتر وانگاڑیاں پوجی ٹینکر بھی بیجے جا چکے ہیں امریکہ نے بھی اسلسل ایس بحری جہاز اسرائیل بیج دیئے ہیں ترکی کے صدر طیب اردگان نے کتے میں تیارہ وردار بحری جہاز بیجنے پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے اس سے غزہ میں سنگین قتل عام ہوگا جس سے غزہ میں مزید جانی و مادی نفسان ہوگا اب تک اسرائیلی ویشیانہ بمباری سے پلسطینی شہدہ کی تداد سولہ سو سے تجاوت کر گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تداد سات اداد سے زیادہ ہے ہم نماز کے حملوں سے اسرائیلیوں کی حلاقتوں کی تعداد تیرہ سو سے زیادہ ہے اور زخمیوں کی تداد قریباً تین اداد سے زیادہ ہے اسرائیل نے شام کے شہر دمیشق اور علب کے سیئر بورڈ پر بھی حملے کر دی ہیں اسرائیل پلسطین پر کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کر رہا ہے انقریب یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی ہم پاس نے اپنی آدمی کو اسرائیل پتہ کرنے کا کہہ دیا ہے ادھر امریکی وزیر خارجانے بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا کہہ دیا ہے اور آزادی دے دی ہے کہ جو مرضی کرو روم کو مکمل آزادی ہے شمالی گوریا نے فلسطین کی امیت کا اعلان کر دیا ہے دنیا کے خطرناک ترین ملک کے صدر کنگ لو نے بھی اسرائیلی ظلم و جبر کی اور زور مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ فلسطین اپنی آزادی کی جنگ لڑے ہیں اور میں ان کی مدد کروں گا اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ چوبیس گنٹے کے اندر شمالی غزہ کو خالقہ دیا جائے شمالی غزہ میں گیارہ لاکھ کے قریب لوگ پہتے ہیں فلسطین کو کہا گیا ہے کہ اپنا گھر اپنی زمین اور کاروات سب سے چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں اگر نہ گئے تو یہاں ہم سنگین بمباری کریں گے یہ اعلان اسرائیل کے ڈیفینس فوس نے کیا ہے یہ اپریشن حماس کے خلاف ہے جو سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج پر حملے کر رہے ہیں مسلم ممالک اب تک صرف بیان دے رہے ہیں ان کے سامنے فلسطین تباہ ہو رہا ہے اسرائیل اس پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے پہلے ہی اسرائیل غزہ پر اتنی بمباری کر چکا ہے کہ کوئی اسپتال سپور اور یو این ہیلپ سینٹر تک نہیں بچا بجلی تک کو بند کر دیا گیا ہے غزہ میں دمائیوں اور غزات کی شدید قلت ہو گئی ہے غزہ میں شدید انسانی بہران پیدا ہو چکا ہے لگ رہا ہے کہ اسرائیل پہلے شمالی غزہ اور جنوبی غزہ کو ہم اسے تباہ کر کے مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے دو سے تین عرب مسلمان غزہ کو اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھتے رہیں گے یا اس جنگ کو رکوائیں گے یا پھر اس جنگ کو لڑیں گے بائٹ ہو اس امریکہ نے تو اسلا جنگی تیارے بھی بھیج دیئے ہیں انگلینڈ نے بھی خوجی امداد کا کہہ دیا ہے اور یہ شام پر حملہ بھی کر چکے ہیں ایران جنگ کے لیے تیار ہے مگر ترکی پاکستان عرب ممالک اور افغانستان کیا سوچ رہے ہیں یہ چند گھنٹوں میں نظر آ جائے گا شمالی کوریا روس چین جو امریکہ کے مخالف ہیں کیا اس جنگ میں کودیں گے یہ بھی چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا اللہ فلسطین اور قبلہ اول بیت المقدس کی افادت کرے اور مدد کرے آمین امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میری چینل آف ایکٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں بس سلام